سامین انیس جماعت الاولا ہے چوبیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے کیا اتر پردیش سمیت پانچ شبوں میں چناؤں ٹالے جا سکتے ہیں خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیے ملک میں کورونا کا پھیلہ ہو رہا ہے اور اتلا یہ ہے کہ ملک بھر میں ابھی تک ساڑھے تین سو کورونا کے نئے معاملے سامنا آ چکے ہیں یعنی اومکرون کی کورونا کے نئے ویرینٹ اومکرون کے ساڑھے تین سو معاملے سامنا آ چکے ہیں اس بیچ گزشتہ روز علاباد ہائی کورٹ نے وزیر آدم نرندر موجی سے چناؤں ٹالنے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ چناؤں جو ریلیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی ان کو بھی روکا جائے اور چناؤں کو ٹالا جا سکتا ہے ایسی ہائی کورٹ نے اپیل کی تھی عدالت کی اس اپیل کے جواب میں چیف الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے یو پی کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیں گے اگلے ہفتے کا مذہب یہ ہے کہ آج جمعہ ہے سنیچر اتوار اتوار کے بعد پیر منگل بودھ کسی بھی دن اس بیچے چناؤں سے پہلے ہو رہی ریلیوں کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی ایک عرضی دائر کی گئی ہے ادھر دستور ہند کی دفعہ تین سو چوبیس کے تحت الیکشن کمیشن اپنے حساب سے چناؤں کرانے کے لئے آزاد ہے دستور ہند کے اصول انیس سو اکیابن کی دفعہ باون دفعہ ستاون اور ایک سو تریپن کے تحت چناؤں کو ٹالا یا رد کیا جا سکتا ہے ایسے اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے امیدوار کی موت دنگا فساد اور بوت کیپریچنگ کی کیپچرنگ کی حالت میں انہی بوت پر ناجائز قبضی حالت میں چناؤں ٹالے جا سکتے ہیں بتا دیں کہ یوپی پنجاب اتراخن گوہ اور منیپور میں دو ہزار بائٹس میں چناؤں ہونے والے ہیں کمیشن چاہے تو کورونا کے خطرے کے مدنظر چناؤں کو ٹال سکتا ہے یوگی سرکار کی مدت اتر پردیش میں چودہ مارچ دو ہزار بائٹس کو پوری ہو رہی ہے اس سے پہلے پہلے یہاں چناؤں کرانے ضروری ہیں قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ان پانچ اور ریاستوں میں شوبوں میں حالات کے مدنظر صدر راج نافذ کر دیا جائے اور چھے مہنے کے اندر اندر دو بارہ الیکشن کرا لیا جائیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے کورونا کے چلتے الیکشن کمیشن پہلے بھی پنچیتی انتخابات ٹال چکا ہے ملک بھر میں ابھی تک سارے تین سو نئے کورونا کے معاملے سامنا آ چکے ہیں ادھر آپ کو پتائے جیسا ہم نے صبح خبر دی تھی کہ اتر پردیش میں نائٹ کرفیو رات کرفیو لاغو ہو چکا ہے جو چوبیس گھنٹے بعد حکم نامہ نافذ ہو جائے گا اور یہ کرفیو رات کے گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک رہے گا شادی بھی ہمیں حد بندی کر دی گئی ہے دو سو آدمی سے زیادہ حصہ حصہ نہیں لے سکیں گے البتہ رات دین یوگی کے موڈی کے اور دوسرے جو سیاسی لیڈروں کے پروگرام جو ہو رہے ہیں اور ان میں بھی رکھٹی ہو رہی ہے ان کے بارے میں سرکار نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے